مریضوں کی منتقلی کے لیے شٹل ایمبولنس ساویسز نہ پہت مریضوں کو امرجنسی سے وارڈز میں لے جانا دشوار لواہکین ڈرپ ستھا میں اپنے مریضوں کو سٹریچر پر امرجنسی سے انڈور منتقل کرنے لگے یہ سکول رننگ میں تھا لیکن ابھی مرج کر دیا گیا ہے یہ سکول کی بیلڈنگ پر باقاعدہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی جگہ پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر کے گھر بنا لیے گارمنٹ مارڈل گرل سکول واحدت کالونی ایک ساتھ سے بند مارڈل سکول کو گرلز آئی سکول میں زمد کر دیا گیا مرکزی امارت خستہالی کا شکار سکول کے کچھ آہاتے پر علاقہ مقینوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ایرازی پر قبضہ کر کے اپنے گھر بنان گے سرکاری کالجز میں امریکہ دھنڈا پانی نہاں صفائی کے انتظامات اسلامی جمعیت طلبہ سیول لائنز کالج کا پی ایم جی چاک پر احتجاج لاہور بھر کے طلبہ کی بڑی تعدادنی شرکت چرافک موطل رہی کالجز کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بحال کرنے کا مطالبہ پرنسپل کی شکین دہانی پر احتجاج خط پینشن، رولز، تبدیل اور لپی آر بحال کروز سیول سیکیٹریٹ کے باہر اپکا کا احتجاج مہنگائی کے خلاف بھی نارے بازی ملاثمین نے مبرشر احمد خان کی سربراہی میں مظاہرہ کیا ہوم سیکیٹری کی ڈی سی لاہور کو مظاہرین سے مذاکرات کی ہدایت محتمہ پرامری ہلکی لاپرواہی ہلک فسیلٹیز منجمنٹ کامپنی کے ہزاروں ملاثمین تنخواہ سے محروم چودہ ازلا کے سبتالوں کے ملاثمین کو تنخواہ نہ ملی پی ایچ ایف ایم سی کے بورڈ، مستقل سی او اور ڈائریکٹر فنینس کے ناہونے سے مالی امور متاثر پنجاب کے ہر شہر میں دل کے مریضوں کا علاج ہوگا لاہور میں پہلا سرکاری آٹیزم سکول بنانے کے لیے ایک سال کا ٹاسک وائلڈ لائف کے تحت کے لیے پہلی بات جنگلی حیات شماری کرانی کا فیصلہ صوبے کی سو تحصیلوں میں ستھرہ پنجاب کی لانچرنگ کا فیصلہ گیارہ ہزار کلومیٹر روڈز کی تعمیر و مرمت ہوگی وزریعالہ مریم نواز کی ذریعہ صدارت پی اینڈی بورڈ کا جائزہ اجلاس تعلیم صحت جرات لاف سٹاک سمیت دیگر امور پر بریزنگ مال روڈ پر ایک لائن موٹسائکل سواروں کے لیے مختص لائن سے باہر موٹسائکل چلانے پر کاروائی ہوگی بغیر ہیلمٹ موٹسائکل سوار بھی مال روڈ پر نہیں چڑھیں گے ہیلمٹ انفورسمنٹ موہم کے پہلے روز سات ہزار چالان کاتے گئے وان فائف کی کال پر پرچانہ دینے والے ایسیچوز کی شامت ایف آئی آر کے اندر آج کے لیے کال کے ساتھ سٹیٹس شامت سسٹم میں مقدمہ نمبر کا اندر آج لازم شہریوں کے لیے اٹھو پنجابی سرائی کی پوٹوہاری اور انگلیش میں بات کرنے کی سہولت بھی دستیار گیس چوری کے میگا پروجیکٹ کو ناکام بنانے کی کوشش ڈاؤن بورڈر سٹیشن سے بڑے پیمانے پر قیمتی اشیاء چوری گیس چوری کے مانیٹرین کا عمل تا تلکہ شکار کمپنی نے سکیننگ میڈرز کی مدد سے مختلف علاقوں میں گیس چوری بھی پکڑی بایس ستمبر کو ایم ٹی کیٹ کا امتحان دفعہ 644 نافذ امیدواروں اور سپروائزری عملے کے علاوہ کوئی شخص امتحانی مراقص میں داخل نہیں ہوگا ہتھیار موبائل فانڈ ڈیجیٹل ڈائری کتابیں اور گائیڈ لائنس لے جانے پر پابندی امتحانی مراقص کے گرد کسی قسم کے احتجاج یا مظاہرے کی اجازت نہیں ہوگی گھرکی اسپتال سے گزرنے والی سڑک ہستہال مریض کو اسپتال جانے میں مشکلات کا سامنا گاریاں ہچکولے کھاتی جاتی ہیں ٹائر خراب ہو جاتے ہیں بچوں کو اسپتال جانے میں شدید دشواری کا سامنا علاقہ مکین شدید پریشان سرویسز ہسپتال کے گائنی یونٹ 3 کی مباشر ناخفلہ دورانے پیدائش نوالود کے سر پر گہرا کٹ لگا دیا سرجری والے کو بلا کر سر پر ٹانک کے لگوایا گیا انتہائی نگے داشت میں رکھا گیا بچے کا والدانش اپنی اہلیہ ریمشہ کو زچکی کے باعث سپتال لائے تھا بچے کی بہتر دیکھ بال نہ ہونے پر ہسپتال سے چلے گئے تحریک انصاف کا ایک ستمبر کو لاہور میں جلسہ کیس لاجر بینچ نے چیف سیکیٹری آئی جی کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جسس فاروق حیدر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی کل طلب پی ٹی آئی کا جلسہ رکنے کے لیے دائر درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ بلا جواز درخواست دائر کرنے پر برہم کیوں نہ آپ کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی شہری مرزا واحد رفیق نے درخواست دائر کی تھی کم سن بچوں کی بیرون ملک سے واپسی کے لیے سما ڈی آئی جی انویسٹیگیشن زیشان اسکر پیش جسیس علیزہ آبازو کا ایف آئی اے اور پولیس کی کارکردگی ریپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار چوبیس ستمبر کو پیش رفت ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت قتل کیس میں گواہ پیش کیوں نہیں کیا ہے سیچوکرین ٹاؤن کی تنخواہ تا حکم سانی بند ایڈیشنل سیشن جج نے ڈی آئی جی آپریشنز کو مراسلہ پھیجوا کیا حکومت کو آنی ترامیم کا کوئی حق نہیں کالے کوٹ میں چھپی کالی بھیڑوں کو ہرانا ہوگا لاہور ہائی کوٹ بار کا وکلا کنونشن حامد خان، حسد منظور برٹ، علی زفر، اشتیاق خان، عابد ساکی ربیہ باترہ سمیت دیگر کی شرکت حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت اعملی سابق صدر عارف علوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سے ملاقات حافظ نیم نے کہا حکومت نے غیر قانونی تریکی سے آنی ترامیم کا راستہ اختیار کیا چھپیسویں ترامیم کو قبول نہیں کریں گے عارف علوی بولے جالی حکومت بلباس نہیں گرا سکتی سینئر وزیر مریمانگ سیپ سے امریکی کاؤنسل جنرل کی ملاقات صحت تعلیم اکنامک روت، کلائمیٹ چینج اور دیگر امور بارک گفتگو مریمانگ سیپ نے کرسٹین ہاکنز کا تعاون کی جکین دوحانی پر شکریہ دا کیا ایران کی کاؤنسل جنرل کا محکمہ انسانی حقوق کا دورہ سباہ وزیر اقلیتی امور، رمیر سنگر روڑا سمیتا سباہ وزیر اقلیتی حقوق کے تحافظ سباہ وزیر اقلیت سلمان نفیق اور خوشہ امران حسیر کی ذریعے صدارت اسلاس انصدادی دینگی کامیٹی کاراولپنڈی میں الائٹ محکمہ کے آدم تعاون کا ناوٹس غفلت برک نے انتظامیہ سے تعاون نہ کرنے والے محکمہ کے افسران کو سرنڈر کرانے کا فیصلہ سندر انڈسٹرل سٹیٹ میں ٹراما سینٹر کا افتتاح سباہ وزیر سنت و تجارت چاہتوی شافح حسین نے افتتاح کیا مانیٹرنگ ٹوم دستر خان ایمبلینس آتیگر شو بے دیکھے سندر انڈسٹرل سٹیٹ میں سو بستروں کا سوشل سیکیورٹی اصبتال بنانے کا اعلان آجی پنجاب سے پلس ملاحظمین اور ان کے اہل خانہ کی ملقہ درخواستے سنی مسائل حل کرنے کے احکام آتی ہے ساب انسپیکٹر افضخار احمد کی سرکاری فلیٹ بیٹی کا کونسٹیبل مریم کو ٹرانسفر کرنے کی درخواست ریٹارڈ انسپیکٹر محمد اسلم کی بطاہ ٹوینر دوبارہ بھرتی کی درخواست پر ریلیف کی ہدایت ڈی آئی جی ایس پی یو منتظر مہدی کا عادل روم ایس پی یو ہیڈکوارٹرز منعوہ میں انسٹھ اپیلوں کی سمات کی آرتیس اہلکاروں کی سزام واف اٹھارہ کی اپیلیں میریج پر پورا نہ اتنے کی وجہ سے برخواست تین اہلکاروں کی اپیلوں پر انکواری مارک ایڈیشنل آجی موٹا ویس پولیس علی احمد سابر قیانی کی پنجاب جنیورسٹی آہمد وائف ٹانسر ڈاکٹر خالد محمود سے ملقاب روڈ سیفٹی سے مطالق اگاہی پروگرامز پر تباہت لے خیال پاکستان فلم پروڈیوسرز اسوسییشن کے انتخابات شاننگ لولیوڈ گروپ نے انتخابات میں میدان مار لیا ہدایت کا شہزاد رفیق راپیہ حسن مسود برٹ سید آتف کامیاب تارک رند عارف ملک والی خان عمجد رشید فاتح ٹھہرے چیئرمن کا چناؤ چوبیس ستمبر کو ہوگا علام اقبال اوپن جنیورسٹی کے تحت سیمنار مقردین کا تعلیم اور جاپ ساتھ ساتھ پر اظہار خیال کمانڈن پولیس ٹریننگ سکول بیڈیاں روٹ میں تقریب لیفٹیننٹ کرنل سلمان خالی ڈاکٹر اسمہ تارک مرزا یاسین بیک کی شرکت پولیس ٹریننگ سکول میں داخلہ سٹال بھی لگایا گیا سیکیٹری ایکسائز کے آفس میں محفل ناد نبی دو جہاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہد میں عقیدت کی پھولی جاور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہمارے لیے مشل راہ اور نجات کا ذریعہ ہے سیکیٹری ایکسائز مسود مختار کا خطاب فیصل فرید احمد کمال رزوان شیروانی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت محکمہ عقاف پنجاب کے ذریعے تمام محفل سمہ معروف طوالوں نے کلام پیش کیا ایڈمیسٹریٹر دادہ درباہ شاہد حمید ورک مینجر شیخ جمیل نومان سیفی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت